اسلام شرح بھائی ویلکم بیک میں نے ملا آج لوگوں کو بیک ٹو بیک دو شوز دے دیتے ہیں پاکستان بھائی بات کر لیتے ہیں پیٹھے پیٹھے میں نے کہا چلو یار ضروری ہو پیٹھے پاکستان بات کرنے اتنی چیزیں ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے بھی درہ کاکل کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور آج کی جب سے بڑی خبر ہے وہ شاہین بھائی کا سٹیٹمنٹ ہے اور اس پر بات کرنے چاہیں گے بڑا پہلے میں سٹیٹمنٹ پڑھ دوں جنگوں کو نہیں بتا شاہین بھائی نے انسٹرگرام پر اپنی سٹوری بنائی بھائیو اب تو سب کو بتا ہوگا اور اسٹوری میں لکھتے ہیں وہ never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be don't test my patience because I might be the kindest and sweetest person you've ever met but once I reach my limit you'll see me do the things that no one thought I was capable of doing اور شاہین بھائی نے یہ کہا ہے اور انٹر مار دیا بس خصے میں کس پہ خصائے لکھتے ہیں میرا کوشش نہیں ہے کہ یہ لکھ کس کے لئے رہے ہیں مجھ سے نقوی کے لئے لکھ رہے ہیں بابر کے لئے کس سے پیشن ٹیسٹ کر رہا ہے کون ان کا پیشن ٹیسٹ کر رہا ہے پتہ نہیں بھائی اور میں نمجھے تو شاہین بھائی کو یہ پہلی چیز تو یہ کہ سٹیٹمنٹ ان پر بنتی بھی نہیں ہے کیا تم نے کیسا کیا و کھاڑ دیا جو اتنی بڑی بھائی سٹیٹمنٹ دے کی آروں کٹکٹ پہ تھا سٹیٹمنٹ ہی ہے بے گم کو دی بھائی بے گم سے غصہ تو نہیں تھا شاہین بھائ amigo تو نہیں بھلا شاہین بھائی کو نہیں بھل سکتے کے شاہین بھائی چاہین بھائی اینسuga今天的 اکاونٹ بند ہو جائے گا مطبり یہ کس کو دیا جی مzenia گوشتے میں دیا ہے جس کو بھی دیا ہے لیکن جس کو دیا اس کو سمجھ آگئی ہوگی بھائی تم نے ایسا کیا کیا ہے مجھے یہ تو بتا دو نا کیا وہ کھاڑ لیا تم نے مطلب کیا وہ کھاڑ لیا بھائی فخر یہ میسیج کرے نا تمہیں سمجھ میں آگا کہ فخر کی پوزیشن موور آرانڈ ہو رہی ہے چاچو میسیج کریں یہ غلا سمجھ میں آرہا ہے کہ مجھے تم لوگ بالی نہیں دیتے ہو کھیلنے کو گھم آرہا ہے پھلا رہا ہے تین بول ہے چار بول ہے کھلا رہا ہے میری اپنی پوزیشن ٹیم میں مشکل ہو جاتی بات میں تو سمجھ میں بھی آتا تم نے ایسی پرفارمنس پسلے تین سالوں میں دی کہتر ہے جو یہ میسیج دے تو تمہاری تو پیس 140 سے 130 120 پر چلی گئی ہے مسئلہ وہی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے تھی اس پہ کسی نے بات نہیں کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس کم ہو گئی ہے اچھا مسئلہ اچھا تھوڑا پیچھے چلتے نا مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پرفارمنس کم ہوئی تو آپ نے کیپٹن بنا دیا آج پرفارمنس یہ پیگ پہ تھی جس نے بھی بنایا اس کے پیچھے وہ جو لیک ہوئی تھی نا آڈیو اس میں سے آگے تھے شاید بھائی بہت انٹرفیر کرتے ہیں یار یہ شاید ام سولی تو اسے شاید بھائی آپ نے بڑی کیلی سب کچھ کیا پلیز بھائی ابھی جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے جو بابر کے کیپٹن بننے کے بعد بھی کہ یار کیپٹن بننا تو ریزوان کو بناتے مطلب کیوں پھوٹ ڈال رہو یار زکون نہیں ہے زکا اشرف سے ڈیل ہو گئی تھی ان کی بنا دیا تھا انہوں نے کیونکہ ان کو پناہ تھا کہ یہ جانے والا بھائیہ ابھی تو شادی کری ہے میں نے تیل دی کہاں چلے آگے بھائی تو میرا پوائنٹ یہی ہے کہ جب کیپٹن بنایا تھا اس وقت نہیں بننا چاہیے تھا یہ بابر کوئی کنٹینو کرتے آپ کیونکہ شاہین کے اب ویسی پیس کم ہو گیا تھا پیس کم ہو گیا آپ کی پٹائی ہو رہی ہے آپ کا جو جوڑی دار تھا وہ تو ٹیم سے باہر ہونے والا ہے ہاریس بھائی جو ہے خوب ہر بندہ پیٹھ رہا ہوں اچھا وہ بدنام بھی ہو گئے ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی اور جو اس طرح سے انہوں نے بھی بگ بیش کھیل کو پاکسان ٹیس سے پرفر کیا جب آپ پاکسان ٹیم میں نہیں آتے تو آپ بولتے ہیں میرا خواب ہے بس میں پاکسان کے لئے کھیلوں یہ کھیلوں جب پاکسان میں آپ چلے گئے تو آپ پیسے کے پیچے لگ جاتے ہو ٹھیک ہے بھائی اور ایسا نہیں ہے کیا کیا پیسہ نہیں ہے جو بندہ پاکسان کھیل گیا ہے وہ پھر اس کو کام کرنے ہی دربت نہیں پڑتی تیس سال میں صرف پاکسان کرکٹر کھیل کے کرکیٹرز اور سپورٹس پرسن ہی تیس پہتیس میں ریٹائر ہوتے ہیں عام آدمی ریٹائر نہیں ہوتا سی بتا یہ نا سفید ہو رہے ہیں سائٹ کے بال سارے چکر ہوئے ریٹائرمنٹ کے کوئی دور دور تک دیئے ہیں بھی کہانی بھارال جو بھی ہے لیکن کہنے کا مقصد ہوئی ہے کہ کیپٹن بنایا غلط پہلے ہی ڈیسیجن غلط تھا اور اب جس طرح ہٹایا تو ہم نے گندہ تو کیا ہے نا ایک سریز کے بعد ہٹا دیا گندہ نہیں کیا آپ بات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ شاہین تمہاری بولنگ تھوڑی نیچے جا رہی ہے یہ سب باتیں نہیں ہوئی نا اچھا میں بابر کو بھی نہیں بناتا میں آپ سے لاس سو میں کہا تھا میں دے دیتا شہداب کو اس کا ریزن یہ ہے کہ شہداب جو ہے وہ ایک ابھی کانفیڈنس کیپٹن ہو کر آ رہا ہے اسلام آئی یونیٹیڈ کا اس کے انڈر اماد نے بھی کھیلاوا ہے اس کی دوستی باقی سب سے بھی ہے نہیں شہداب بلکل صحیح اور شہداب جس طرح کا بندہ ہے شہداب صحیح لے کے چلتا I can guarantee you without even knowing شہداب بھئی میری بات رکھیں شہداب شہداب کرتا اچھاڑ کا شہداب اتنا مچور بندہ ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ سب کو بیلنس لے کے چلتا تو آپ نے بابر کو بنا کے نا جو پشتے تین چار مہینے کے اندر چیزیں صحیح ہوئی تھی نا وہ سارے بھی زیرو کر دیں پھر سے اب بڑا بہت ہی کوششن ہے کہ آگے کیا ہوگا یہ بھی خبر ہے کہ بابا نے کہا مجھے تینوں فارمیٹ میں بننا ہے یہ کیا مطلب بھی تو یہ تو خیال باتیں آتی رہتی ہیں مطلب بھی یہ شہداب بابا جو تینوں میں بننا ہے اس میں بننا ہے I don't think so that's the case and I really also hope so کہ بابا understands کہ بھائی جو میں نے پچھلے بلندر کیے وہ میں نہ کروں گا hopefully you know that's the big one وہ تو پتہ چل جائے گا بیٹنگ آٹے سے پتہ چل جائے گا سب کے exactly اگر یہ اوپن آتے ہیں ویسے تو اوپن کیا یار ایک اور آج خبر آئی ہے بھئی بڑی خطرناک والی یار اسمان خان کی بڑی ہو گیا تھا بین بین کر دیا اس کو ہم نے بولا تھا یہ بات تو کی نہیں دی لازت تین پانچ سال بین کا نہیں تھا بین تو ابھی ہوایا کل رات کی نیوز ہے بین کی یہی دکھرا تھا پانچ سال کے لئے بین کر دیا اس کو اب آپ بتاؤ کہ اس بچارے کا اگر اللہ نہ کرے I hope he plays and he performs and he continues to play for the long you know that he has but اگر ہمارے تو ایسی پرولم ہیں بھائیوں کیا کریں ہماری گورنمنٹ ہماری you know اتنی انٹرفیرنس ہے کہ کسی کوئی پتہ ہی نہیں کونسی گورنمنٹ چلی جائے اب وہ جائے گی کوچ جائے گا کیپٹن جائے گا اسمان بھائی بھی چلے جائے گا تو بچارے کا تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بڑا افسوس ہوا مجھے اسی بات کا ڈڑ تھا اور مجھے لگ رہا تھا یہ ہوگا اس کو سب سینئرز نے جو ILTV گئی ہے آپ کی ساری لیگ ٹین بھی گئیں ساری لیگز گئیں اب آپ مطلب ایسی دوبائی آپ ایمریٹس پلیئر نہیں جا سکتے اب آپ ایسی پاکستانی پلیئر جائیں گے جہاں جائیں گے تو بہت برا ہوا اور اگر انہوں نے اس کو ٹیم میں نہیں رکھا اس کو بھی بھار کر دیا وہاں پہ نہیں یار سیدھا سیدھا اس کا IPL کا ٹکٹ بنتا ہے یہاں سے IPL دو چار سیزن کھیل دیتا لائف سٹ جاتی کچھ کرنا نہیں پڑتا بہت ساری IPL کے علاوہ بہت ساری لیگز چار پاس کوٹ تو ملی جاتے اس کو IPL میں سیم کر ان کو اٹھارا ملنے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دے ایک تو ملتا ہی کہنے ہوں سے یہ بھائی جوک سا سائیڈ برا ہوا بہت غلط ڈیسیجن لیا اگر اس کو کسی نے کمیٹمنٹ دی ہے وہ کہاں کیا شورنسز دی ہیں ہمیں نہیں پتا بھائی ہم لوگ پر نیو ہماری ہے نا ہسٹری ہے زیادتیوں کی تو getting another one on the top of the board is not gonna be any problem ہم لوگ تو ایک دوسرے کے سٹیپ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے نکل جاتے ہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا اس کے ساتھ وہ زیادتی ویسے بھی ہوگی اگر وہ top order کا player ہے اس کو آپ نے ٹیم میں رکھ کے نیچے بھی کھلایا تو وہ بھی زیادتی ہے وہ بھی زیادتی ہے پرفارم نہیں کر پائے گا پرفارم نہیں کر پائے گا پھر آپ دوسرے بندل یہاں گے یہ آپ نے اچھی بات کری بکرز اب اس کو آپ نے proper اس کو ایک honest جہنہ ایک chance دینا ہے کہ یار تم نے کچھ بہت زیادہ کچھ پاک ایک ہو کے واپس آر ہو تم تو تم نے ہم پورا chance دیں گے اور continue on آج جسا ہم سے statement آئیے کہ I don't know کس کی statement ہے PCV کی chairman کی ہے کوچ کی ہے کس کی ہے کہ سائم ایو will be a permanent opener for T20 انہوں نے آج بول دیا یہ کہ سوچنا بھی نہیں کوئی کہ time کہیں جا رہا ہے یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ دوسرا کون ہے میرے سابسا عثمان کے سارے run opener ہیں جو centuries ہیں آپ دو اس کو chance بھائی پی ایسل میں بھی اوپن نہیں آرہا تھا بھائی وہ نیچے آرہا تھا عثمان بھائی نے حرکتے قریبی تھی مگر جب گیا ہے اوپن تو century ماری تھی اوپن سنچری مارتا تو پھر اوپن اوپنر لے کے آ جاتے نا اس کو پھر یہی تو ساری کہانی سر یہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا بیچارے کے ساتھ یہ فل کہتے ہیں سے ہاتھ ہونا کہ اگر اس کی position بھی نہیں ملی اور نیچے کھلایا اور دو میچ میں سکور نہیں ہوئے تو اس کی باہر ہونے کی بات اوشیر ہو جائیں گی بہت افسوس ہوگا فل ٹائم بندے کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا اور لائک یہ lesson to be learned ہے بھائی کہ hasty decision مت لیا کر اس طریقے اور تمہاری you have to look after your family exactly family first اور اس کے scene یہ کہ بھائی اب آپ اچھی living بہن ہوگا مطلب you know it's a big deal اس کا اکامہ کینسل ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے you know it's just one of those things کہ ہمانے تو survival ہے یار پاکستان میں بھائی یہ کرکیٹر بنگلہ شیراز بھائی میں آپ کو اور امشور کافی میرے دیکھنے والے بھی چیز بات سے انٹرسینڈ کریں گے کہ یار پاکستان میں ایک زمانے میں اب تو بہت کم دکھتا ہے میں اپنے گلی محلے کے لڑکوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے صرف کٹ بیک پکڑے اور بس میں لٹکتے ہوئے دیکھا بہت ہمارے اپنے دوست دوستوں کی باتیں باتیں پورے دن کھیلنے بس بیٹھے وے کہ یار میں انٹر نینٹین کھل جاؤں گا میں کچھ کھل جاؤں گا انٹر سکشین کھل جاؤں گا میں کراچی سے کھل جاؤں گا میں سن سے کھل جاؤں گا میں نظر بھی نہیں آیا وہ پوری پوری بھائی پورے پورے دن پورے پورے سال وہ ہمارے نیبر میں ایک صاحب رہتے تھے فررق بھاری کر کے سوئی ایسے کھلتے تھے ان کا جو ہے وہ نام سننے میں آیا تھا کہ ان کا نام پاکستان ٹیم میں آگیا تھا تو سیریز کینسل ہوئی اس کے بعد سے نظر بھی نہیں آیا گلی میں کھیل دے ہزاروں لاکھوں لڑکے ہم یہی تو بات کرتے ہیں شداب کبیر شداب کبیر کو ہم نے خود نیٹ کرایا ہمارے نیبر ہود میں تھے ایک سیریز کھیلی انہوں نے ایک دو سیریز انگلینڈ گئے تھے آپ پر ساتھ نظر بھی نہیں آیا انگنت لڑکے بھائی ایسے تیلنٹ آیا ہوا ہے بہت آیا ہوا ہے اور بے تہاشا تو آپ کو یہ نظر آئے گا میڈل ایس میں یو ایس میں کینیڈا میں بیٹھا بیٹھا کھیل مزر کی بات پاکستانی ہوتے ہیں اور اس میں جو اچھا پرفارمر ہوتے نا وہ 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 ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں اچھی بالنگ بھی کر رہے ہوتے پاکستان میں اچھے پوزیشن پر کھیل گئے ہوتے ہیں کسی لوگر لیول پر وہ ہی لڑکے کھیلتے ہوئے جالے گئے سکندر ازا کو دیکھ لیں سیریز ہر کھتے ہیں لی کھیل لے بہت لڑکے اور بہت آری خالی پاکستان گئی دوسرے کنٹریز کے بھی لڑکے ہیں اس کو سمجھانا بھی چاہیی تھا میرا خانم اسمان کو کسی نے سمجھایا جب بھی تو آگیا شاہین بھائی سمجھایا شاہین بھائی خود کپٹن تھی شاہین بھائی نے کہا میں کھلاؤں 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 اسمان آئے کہ شاہین بھائی کچھ بات کرنی ہے بھائی میرا مسئلہ تو ختم ہو جا پہلے تم سے بات کروں بھائی شاہین بھائی 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 آجا اب کیا کہانی ہو گی پتہ نہیں چل رہا شاہین مجھے بتے میرا پہلا اوپن ہو رہا ہے کہ بہت جو بھائی بہت عجیب عجیب بات ہو رہی آپ نے دیکھی کھا کھل ٹریننگ کیا ہو رہا ہے وہ سب سے مجھے کی سین تا اس میں آزم خان کی ویڈیو کو فیس فوروڈ لگائی آزم تیز لگ رہے آزم بھاکتے جا رہے بھاکتے میں تو کہوں گا انسلٹنگ تائب کی چیز چل کیا کرنے جا رہے کچھتی کھل لی کیا کرنے جا رہے بھائی سائم اتنا سائم چیزوں ٹھوٹا کے رکھرا بھاگ کمر اتر جائے بھائی اس کی کمر اتر جائے بندہ چڑھا اس کے اوپر جو ایک ویڈیو تھی اور آپ رزوان بھائی نے کود کے رو پکڑ کے ادھر جانا ہے بھائی وہ چھڑ گئی تا دیچے گیا دیوار کود رہے ہیں دیوار کود رہے ہیں سپائیڈر من بن رہے باتا نہیں کیا ہو رہا ہے سمجھ ایک ہوتا ہے کہ سیشن ان کو ایک سٹرینک ٹریننگ کرا رہی یہ آزم خان کی ویڈیو تھی آزم خان نے سنے کچھ ایسی ایک ٹیسٹ آ اس میں وہ گئے بھی نہیں پھر ایک آخری جو چل رہی ساری ٹیم پہنچ چکی جب آزم آئی آزم کے سب ویٹ کر رہے تھے سارے لوگ سب شاہین تھا جب وہ آئے ہیں سب بھاگتے ہوئے گئے یہاں پر آئی فیل ریلی بیٹ فور پیپل شرجیل ہمارے اکمل بھائی جان عمر اکمل ان کو ٹیم میں قریب نہیں آنے دیا تھا کہ تمہاری فٹنس سا ہی نہیں تمہارا پیٹ نکل تمہارا وہ عمر اکمل پیٹ بھی کھول دکھائی تھا کوچ کدھر پیٹ ہے میرا کافی کچھ کھول دی جا رہا وہ ٹیم کے ساتھ ہو رہا یار مطلب ایک کرائیٹیریا کیا ہے میں بات خمیشہ کر دوں کرائیٹیریا کیا ہے پپا لیکن بلا وجہ آزم خان کے پیچھے پڑھے جاتے ہو میں پڑھا نہیں آتا مسئلس ٹیلین پر پوچھ شک نہیں تم آزم کی پڑھے جاتے ہو یہ ہمارے آڈینس جانتے ہیں مجھے آزم بہت مسئلس ہو جائے ہے نہیں آزم خان جوہ بہترین کسم ka بات موڈ۔ اسے ٹیم میں ہونٹی چونٹی ٹیم میں توبندی جاگہ اس کے اح espíriten کم کرو اس کے اوپر خ بہرحال بڑا ہی جو ایک مجھے تو بڑا embarrassing لگا جس طرح کی وہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے بھائی آپ کی جو ٹریننگ ہے اینی ایکسسائیس دیوشی ٹریننگ ہوتی ہیں وہ بہت ہی ہر بندے کی سپیسیفک کائنڈ آف ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح کی اس کو ٹریننگ کرنی چاہیے ہر بندے کی ڈیفرنٹ باڈی شیپ ہوتا ہے باڈی ماس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب کو تھا کے بہت بھاگو اس کو چلاو مجھے بتا دو کرکی کی ٹریننگ آرمی میں کیوں ہو رہی ہے اور کئی ہو گئے نہیں فٹنس سینٹروں کے باز کئی اچھے میں کوئی کرائیں گے پی سی بی میں نیشنل فٹنس سینٹر جو ہے سنتے ہیں کسی کوچ کی وہاں پہ اینی کی سنیں گے ایدس آلسو ریمانچ می ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ادنان زاکر ہاکی کھیلتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کو بھی وہ بتاتے ہیں سٹوریز کہ جب پاکستان کے کوچس جنرل اور کھڑانل ہوتے تھے تو ان کا ٹریننگ کے طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آو جار گراؤنڈ کے چار چکر لگو کہہ رہا ہے بھائی ایسی تھکے بے بیٹھے نہ ناشتا کہ انہا کچھ کیا گراؤنڈ کے چار چکر لگا ہے جو ہو رہا گراؤنڈ کے چکر لگاتے ہو بھائی ایک فٹنس ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی ایک ایک نیٹریشن ہوتی ہے چیز ہوتی ہے وہی تو کیا رہا ہو نا ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ وہ ہوتا ہے باڈی کا سٹرکچر اس کے ساپ سے آپ کی ایک سپیسیفک طریقے کی آپ کی وہ ملتا ہے ڈائیٹ کرنی ہے آپ نے یہ کھانا ہے یہ کرنا ہے بھائی آپ کسی بھی بندے سے بیلڈر سے فٹنسر سے اٹھا کے پوچھ لو سکسٹی سیونٹی if not ایٹی پرسنٹ is all on your ڈائیٹ rest is all training بھائی آپ جب آپ آنمی کے ساتھ کھڑے ہوگے تو خرد بندے کے بعد گن ہوتی ہے آپ دکھا ہو چیک آؤٹ کر رہا اب وہ فوٹو آگئی آنمی کی بندے نے چیک آؤٹ ویڈیو کر رہا گن ہے بھائی تمہاری مجھے دیکھنا تھا کس کی طرح پوائنٹ کر رہا تھا کونسا لوڈ کر رہا کونسا تیم میمبر تھا سوان کی طرف بھی ہوگی ہو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جسی طرف اس نے کیا ہوگا وہ نہیں آئی پکچر خالی اس کی آئی خالی چا بھائی اور کوئی بجو بہر نہیں چاچو بتا بھی رہوں گے سو دیکھو ایسے نہیں لوڈ ویو کرنا نیکس ٹائم یہ یہاں سے تیز لوڈ آتی ہے چچا خیبر پختوبان کے وہ بچ پر سے گردوں میں کلتے بہا رہے وہ چاچو کچھ بھی کہتے ہیں بھائی تو سمجھ سے بہا رہے بھائی کیا ہے کیا چل رہا ہے ایڈون نو ہوپفولی کچھ فرق پڑھا ہو اچھا آپ پھر سارے ساتھ کے ساتھ آپ کے سیلیکٹرز و کوچز بھی پہنچ گیا وہ کیا کر رہے ہیں بھائی ابھی تسویر آئیان کی محمد یوسف کی اور آپ کے بولر کون ہے وہاں کی پہاڑی بھی بہتے دیکھ رہوں گے نظارے کیا چل رہا ہے کون فٹ ہے کون نہیں ہے سمجھ نہیں آرہا وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ لیکن بھائی سکلز چاہیے ہوتی ہیں فٹنس بھی ساتھ چاہیے آپ کو لیکن اس طرح کی نہیں کہ اس طرح کے آپ بندے کی کمر امر بٹھا دو ابھی دیکھیں کہ کچھ نو کچھ ابھی دیکھیں جیتنے کے بعد پش اپ سو رہے ہوں گی گراؤنے پھر سے مزبہ مائنے کی تھی پش اپ بارہ سر جی میں نے کہا اس بارے میں بات کریں آپ سے کھاکول میں جو چلیا ہے یہاں پہ میرے خانے میں اب تھوڑے سے ہمارے بڑے ویورس کے کسٹنز آئے میں ہیں کافی ٹائم ہو گیا کسٹنز لیے وے ایک دو سوال تو بہت پرانے ہو گئے ایک دو سوال ذرا لے لیں تو سوال بھائی ایک ہمارا بہت پرانا سوال ہے آیا وہ ہے اور ریلی لونگ انٹریکشن گائز کنٹنیو آن سپورٹنگ جو ہے کیا کہتے ہیں پرانا سوال ہے جناب محمد صاحب بھائی کا سوال صاحب بھائی میں آپ کو بھولا نہیں تھا سوال دیر ہو گئی تم جواب دوز بس سوال کا جوش بٹلر بابر آزم گلن میکسل سوریا دیرل مچل مارکم کون ہے بھائی پیلا نام کے لیے جوش بٹلر میرے صاحب آئیڈ بول کا کرکٹ کا اگر اس ٹائم کوئی نمبر ون اگر اکین کنناٹ کمپیر اینیوڈی کولی ختم ہوئی کانی کولی کولی اور روہد دنیا کے اس وقت اگر آپ دیکھا جائے اوورال تو ان کے ہوتے وئے آپ کا دیفرن نام ان کا نام سب سے پہلے لیں گے کیونکہ بہت سارے پلیئر ہیں ایک سے ایک پلیئر ہیں اس وقت کے کھیل رہا ہے لیکن ہم اوورال پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں بہت سارے ہیں اور اب مجھے بیٹنگ میں کلاس نظر نہیں آرہی یہ کولی بولی ہیں جو کہ ایک پوری پلیسمنٹ کر رہے ہیں اب باقی تو سب ہٹنگ ہی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی بیٹنگ نہیں مان رو پھر میکسویل نے دو سو مارے بہت اچھی انڈنگ تھی مگر اس کو آپ بولو گے بغیر فوٹ پیرڈ کے بغیر کسی چیز کے بندے نے دو سو مار دی ہے پاور ہٹنگ مگر اس کو پاور ہٹنگ کو کیا اس کو آپ بولو گے کہ وہ لیجنڈ ہے بہت زبدس جو ہے وہ پلیسمنٹ ہے وہ تو نہیں کھو گے نا اس کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں تو سر یہ ہیں لڑکے جو آپ کے روہد اور کولی ہیں اس کے بعد آپ کا ہیڈ آتا ہے میرے حساب سے میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں اسمیت بہت بہت اچھا پلیر ہے ٹھیک ہے آپ کا ہیڈ ٹریویس ہیڈ ہر بڑے بڑے میچ میں پرفارم کر رہا ہے بھیترین پلیئر ہے کھڑا ہو گیا تو میچ ادھر سے ادھر کر دے گا اور میری اپنیئر میں جو سب سے بیس پلیئر اس وقت ہے دنیا میں وائیڈ بال کا جو ملعب لائک کرنٹ جو کہہ سکتے ہیں وہ ہے کلاسن بھائی وہ ایسا بندہ ہے جو چیر پھاڑ دیتا ہے ایپیل میں دیکھی رہے ہو اگر لیدر پھاڑ دیتا اگر میں بھی بولر ہوں تو بھائی میں بھی کون کے کسی اور کو دے دو ٹھیک ہے نا تو اس کو بول کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ تو بھی سیرس ہو نہ ہسنا ہے نہ کچھ سیرس کھڑا وہ ترمینیٹر دوسرا وہ بھی بجرانوازا فین ہے دوسرا وہ بھی تو کرنٹ لوٹ کے اندر اگر آپ دیکھو تو کلاسن is one of the best if not تو thank you for the question ایک ہمارے پر سوال آیا تھا جناب کے یہ ہمارے پرانے شو کا سوال ہے کیا نامیں شویب خان صاحب کا یہ ہم نے جو شو کیا تھا اماد بھائی پہ مہدی پہ so much bias it was نسیم شاہ whose runs a difference in the chase فائنل کی بات ہو لیے نہیں یار نسیم شاہ نے آ کے چوکہ مارا تھا ٹھیک ہے چکہ مارا تھا صحیح ہے مگر بھائی anchor inning تھی اماد بھائی کی at one end جو وہ سوال کے پورا لے کے چلا ہے بہت وکٹے گرگری شروع میں نسیم بھائی نے آ کے دو گھمایا جب سے انہوں نے افغانیوں کو مارا ان کو لگتا ہے کہ میں ہر ایک کو مار سکتا ہے ٹھیک ہے لگ گئے نو ڈاؤٹ نسیم مارتا اچھا نو ڈاؤٹ مگر دس رن کو ورسس پوری ایزنگ کو آپ compare نہیں کر سکتے تو سر ہم لوگ overall بات کر رہے تھے ہم بہت سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پرانے کانٹیکس چل رہے ہوتے ہیں اماد ورسیم نے تین لگاتار مین افدی میچ لیے ناک آؤٹ گیمز میں فائنل کے اندر اس کے خالی مین رنس نہیں تھے جب آکی وکٹے گننی شروع گئی تھی اس نے ایک سائیڈ رکا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کی پانچ وکٹس تھی اس میچ میں بھائی اب بندی کی جان لوگے کیا تو ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے فائی وکٹس ونہ او دہ بیس ٹیٹس ٹی ٹوینٹی فائنل میں ونہ او دہ بیس ٹیٹس تھی اس کے لیگ پلس بیک ٹو بیک اس نے تین ناک آؤٹ جتا ہے تو اس سینس میں ہم بات کر رہے تھے بھائی کہ اس کی پرفارمنس بے لا جواب تھی اور نسیم کے شاہ کے رنس بلکل زبردست تھے نسیم کی بالنگ بھی بھار اچھی تھی یار نسیم I mean he's right now اگر PSL کا کوئی بالر تھا وہ نسیم ہی تھا he's our best baller that's it hands down he's our best baller that's it اچھا جی اچھا آگے چلتے ہیں جنا رام کاش صاحب کا question تھا کہ اب PCV اب ریل سٹیٹ میں آگئی ہے so it's PCV also in real estate رام کاش صاحب آپ ہمارے پرانے ویور ہیں so thank you so much for watching us تو بتائیں بھائی کیا PCV سر یہ PCV ریل سٹیٹ میں مطلب you know ہماری ہیں تو یہ I don't know کیا بزنسز ہیں کیا نہیں ان کے مگر I think اگر کوئی سپورٹس ڈیویجن پاکستان کا پیسے بنا رہا وہ کرکٹ بورڈی بنا رہا ہے مطلب پاکستان تو انہیں کے پاس پیسے ہیں بھائی اتنے پیسے ہیں کہ پی ایس ایل میں وہ باقی لوگوں کو بلا کے بھی ان کو بھی نام دے رہتے ہیں پیسے میں اور کچھ چیزیں کر دیتے ہیں because باقی ہمارا سارے سپورٹس almost zero ہی ہیں ہر انڈیویجن خوکی کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے باقی جو سپورٹس بچے ہیں انڈیویجن خود ہی اپنی طریقے سے کر رہے ہوتے تو جی بھائی ریل سٹیٹ بزنس میں نہیں مگر پیسہ آئے ان کے پاس اور جن کے پاس پیسہ آئے وہ خرید رہے ہیں تو انہوں نے ابھی ایک بیلڈنگ ہوتل کی بات ہوئی ہے کہ کوئی ہوتل بنا رہے ہیں قضافی کے پاس آپ کتنا کنفرم نے کیا ہے بھائی یہ سب وہ نیوز ہے نیوز کے سرور ہم بات کر رہے ہیں بیلڈنگ تو لے لیے مگر یہ کیا وہ سیمپینز ٹروفی تک بنتی ہے نہیں بنتی اس کا کچھ نہیں ہے اچھا نیسل سٹیڈیم بھی پی سی بی کا ہے کراچھے سٹیڈیم بھی جتنے بھی سٹیڈیمز ہیں وہ سب پی سی بی کی ہیں اور پی سی بی جو ہے وہ ہمارا ملک کا بورڈ ہے تو ہمارا پرائیویٹ بورڈ نہیں ہے بی سی سی آئے آپ کا پرائیویٹ بورڈ ہے جو کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے بی سی سی آئی جو ہے وہ اس پرائیویٹ بورڈ مگر ٹیکس اور ان کی جو جو ان کی رولز ریگولیشن اور ان کا جو ایک سسٹم ہے وہ ایسا گورنمنٹ چلتا تو وہ ٹیکس نہیں پہ دیتے ہیں یہی تو وہاں پہ ہے ایک چیز آپ دیکھی گا اس کے اندر بی سی بی جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے تو بیسی کلی اگر کوئی بیڈنگ خرید دینا تو گورنمنٹ کی بیڈنگ ہے گورنمنٹ اپوائنٹپنٹ ہوتی ہے ان کے چیرمنٹ کی exactly تو تو ہاں بھائی صرف خبر آئی ہے کہ کر رہے ہیں پلان ہے ان کا ہوتل بنانے کا who knows ہم نے پڑی تو ہم نے ڈسکس کی تھی تو مگر نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ buy or sell properties کرتے ایسا نہیں ہے وہ اپنا ہی ہے ان کا جو آفس ان نے لیا اور ہر بزنس ہر انسٹیشن اپنے لیے اگر نئے آفسس کھولتے ہیں بزنس کھولتے ہیں تو that's that's something okay ایک اور سوال لے دیتے ہیں سر یہ ہے منجیت سنگھ یہ بھی ہمارے پرانے ویورز ہیں thank you for watching the show سر جی کرکٹ کا کیا حال کر دالا ہے انڈیا سے بھی اچھی ٹیم تھی اور اب تو کیسے کالے بواندر میں ڈال کے رکھ دیا ہے بھائی جن انڈیا سے ٹیم ہماری بہت عرصے سے اچھی نہیں ہے نائنٹیز کی ٹیم ہماری اچھی تھی اس کے بعد سے جب سے آپ کے دھونی آئے اور دھونی نے جو ایک انڈیا کی ٹیم اور ایکشی دھونی سے پہلے جو سورف گانگونی نے جو چینجز لائے انڈیا میں اور دھونی نے اس کو پھر کنٹینیو کیا ہماری ٹیم وہاں سے ڈکلائن ہوگی بھائی ہماری ٹیم نے تھوڑا سا پک اپ کیا چیمپنس ٹروفی کے بعد سے بکاوز ان کے اندر تھوڑا سا ایک موڈیویشن سرپراز بھائی کی ویسے آیا ابھی بھی ہماری ٹیم آن پیپر اگر لگتا ہے کہ ایچ انڈیویجوال ہے مگر آپ دیکھ لو بھائی ہم نے کوئی سیریز نہیں جیتی ہے پیسے چار سالوں سے کوئی بڑا ٹرنمنٹ نہیں جیتا ہے ہم نے تو نہیں بھائی سیریز جیتی ہیں اسی والی بی والی بی سی ٹیمز آتی ہیں بابر بھائی نمبرنگ رینکنگ میں چلے آتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کیا کہانی ہے کیا نہیں ہے تو نہیں بھائی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہماری ٹیم اچھی ہے ہماری ٹیم انڈیاس اچھی نہیں ہے بھائی آپ کی ٹیم آن پیپر آن ٹیلیٹ آپ کی ٹی اچھی ہے آپ تو نہیں ہے ٹی سے پڑا نائنٹیز میں بھائی بہت پہلے تھی اب نہیں ہے اور ایک طرح سے تو اچھا ہی ہوتا ہے پاکستان انڈیا کی میچز کم ہو رہا ہم بہت ہار رہا ہوتے وہ جو ایک ڈیفرنس ہے پاکستان ابھی بھی زیادہ انڈیا سے وہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہاں سو ہی کورڈر آل سو ٹیم ہماری جو ہے بھائی ہماری ہم لوگ جو یہ شو کرتے ہیں بھائی یہ ہمارا رونا دھونا کہتا ہوں میں تو ہم رو دھو روتے روتے ہیں بیٹھ کے ہاں پر فرستیٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹیالن باہر بیٹھا ہوتا ہے کون لڑکے کھل رہا ہوتے ہیں کون سا بیٹنگ آرہ کھل رہا ہوتا ہے کون بولر کھل رہا ہوتا ہے کون سا باہر بیچارے بیٹھا ہوتا ہے اس مسٹری سپنر ہوتے ہیں ہمارے ان کو کبھی موقع نہیں ملتا کھین لے گا آج تک چھپا گیا رکھا ہوتا ہے ان کو ورل کر میں جاتے ہیں بینٹ سے باہر چلی جاتے ہیں ورل کر میں جاتے ہیں پورا ورل کر ختم ہوئیتا ہے ان کو ایک گیم نہیں ملتا بیچاروں کو سر آئی نو آپ لوگ وہاں باہر سے دیکھ رو پر ہم لوگ یہاں بیٹھیں یو ایس میں ہمارے اپنے شہر ہیوسٹن میں چار سے پانچ پاکستان کے نیسل پلیٹ ٹیپ بول کرکٹ کھیل لیں یہاں پہ بھائی حماد آزم احسان عادل ٹھیک ہے انہوں نے ابھی میجر لیگ کھیلی ہے مگر ویکنڈز میں یہ لوگ کرکٹ کی ٹیپ بول کھیل لوتے ہیں یہاں پہ یہ ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ بینٹ سے جو آپ نے بات کری ہمارے بچے بینٹ سے بیٹھے بیٹھے باہر ہو جاتے ہیں بھائی باہر ہو جاتے ہیں اور یہی رونا دھونا ہوتا ہے بھائی ہم یہی کرتے ہیں بیٹھ کے آکے یہ شو کا مقصد بھی یہی ہے اور ہم لوگ یہ شو کر رہے ہیں بھائی ہم لوگ کوئی نیوز آنکر نہیں ہے ہمارے بس کوئی نیوز بریکنگ نیوز نہیں ہوتی ہے ہم لوگ خبریں پڑھتے ہیں اور آپ باتیں کرتے ہیں ایسا فین ڈسکشنز ہوتے ہیں ہم دونوں فینز ہیں اور ایسے جیسے آپ لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں ہم بھی وہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے میں تو غلطیے بھی ہوتی ہوں گی تو آپ لوگ سب آپ کے سوال آتے ہیں آپ انوالو ہوں اچھا رکھتا ہے مزہ آتا ہے بات کرنے کا سب سے ہم لوگ اچھے سوال لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی کمیونٹی بنائیں جہاں سب کرکر لونگ فینز آئیں گپ شپ لگائیں ایک دوسرے کو کوشن کریں اور بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے شیراز بھے آپ کے فینز آتا ہے تو ذرا سبسکرائب کرنے کوئی بولنے بھائی میرے فینز بھائی کون ہے تمہارے فینز آتا ہے ہر بندہ تو شیراز بھئی کر کے بات کر رہا ہے شیراز بھئی ہے اس با کے جواب تو دیں تو بھئی آپ لوگ if you guys like ہماری کوئی مارکٹنگ ٹیم نہیں ہے آپ پھر like the show please like, subscribe and forward to any cricket lovers جو بھی ہیں جو بھی ہیں جو بھی پسند کرتے ہیں اور تفریق کریں ہمارے ساتھ ہم بھی تفریق کرتے ہیں آپ بھی کریں جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہے صرف بات ہی کر سکتے ہیں صرف بات ہی کر سکتے ہیں اور اور ہمارا تو ایسا ہے کہ پچھلے پاکستان کی جتنے بھی میں اٹھال دو ہمارے پاس تو ایک ہی بات ہے کرنے کو کہ ہمارے اوپلر بھی کیا کر رہے ہیں بولر بھی کیا کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ چینجز ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو ہم بیت you know we sound like a broken record والا سین ہے کہ it's the same thing again and again but once again guys once thank you so much for your for your support and interaction and questions and all that please کرتے رہیجے اس طرح کے سوال اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے ویڈیوز میں آپ کے questions کو لیا جائے اور please جس طرح شیراز میں نے کہا subscribe کرنا نہ بھولیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ کی qualities اور آپ کی باتیں اور آپ کا سب کچھ بہت اچھا ہے subscriber کم ہیں please help us out with that تاکہ you know اور زیادہ سال لوگوں کو ہمارے چینجز کا پتہ چلے اور پھر ہم اس سے زیادہ اور اور اچھے شو کرنی کوشش کریں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے سر آپ کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا خیالہ کیے گا خدا حافظ